بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانک اللہ افرائی کے ساتھ میں افقار کازمی اور ایران نے بلاخر اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا رات گئے ہونے والے اسمبلے میں مزائل داگے گئے ڈرونز مارے گئے اور اسرائیل کے اندر کئی اہم تنصیبات کو مراکز کو نشارہ بنایا گیا ہے اسرائیل کو بھاری مالی اور جانی نقصان کی اطلاعات ہے لیکن ابھی تک میڈیا یہ بتانے سے کاثر ہے کہ یہ کیجولٹیز کتنی ہیں ایران نے اسرائیل کو حملے کی وارننگ دے رکھی تھی یکم اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارتھانے کو اسرائیل نے نشانہ برائی تھا جس میں دو اسرائیلی کمانڈر سمیت سات افراد جام حق ہوئے تھے اور ایران نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا تو اسرائیل پر حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کو یہ کہہ دیا ہے کہ حساب برابر اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر خوف و حراس پھیل گیا لوگ چھوٹے رات گئے اپنے گھروں سے نکلے پناہ گاؤں میں چھپ گئے تو وہ مناظر جو ہم نے اسرائیل کے غزہ پر حملے کے وقت دیکھے وہ اب اسرائیل میں دیکھے جا رہے ہیں اور اسرائیلیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور موت کا ننگا ناش ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے اور یہ نظر آ گیا ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اور اسرائیل کو ایران دنیا کا وعد ملک ہے جو جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ہمت بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے دنیا بر کے چھپن مسلم موالک میں سے کسی نے بھی غزہ پر اٹیک کے بعد اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا اب تک جتنی لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ ایران اور لبنان میں موجود حزباللہ کی جانب سے لڑی جا رہی ہے یا یمن کے حوسی لڑ رہے ہیں تو ایک بلوک ہمیں نظر آتا ہے جو اسرائیل یا یہودی ناصر کے خلاف برسر پیکار ہے اور اس کا جواب ایران نے اب دے دیا ہے اسرائیل کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بیت المقدس کے اوپر سے ڈرون گزرتے ہوئے گئے ہیں اور ان کو اسرائیل کے ایر ڈیفنس نے اور انہوں نے اسرائیل کا ایر ڈیفنس یا میزائل سسٹم جو تھا انٹی میزائل سسٹم اس کو ناکام بنا دیا امریکہ کے دو بحری بیڑوں میں موجود آرمی نے اپنے سسٹم کی مدد سے اس حملے کو ناکام بنایا یعنی یہ جو ڈرون ہیں امریکہ نے تباہ کیے اسرائیل کا جو نظام تھا وہ فیل ہو گیا اردن کے اوپر سے ہوتے ہوئے ڈرونز نے اسرائیل کے اندر اٹیک کیا تو یہ بات اسرائیل نے بھی تسلیم کی ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ڈرونز ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں مزائل جو ہے وہ انٹرسپٹ کر دیے گئے ہیں لیکن ایک پرسنٹ مزائل یا ڈرونز اپنے ٹارگٹ پر لگے ہیں گرے ہیں تو اسرائیل سے لے کے امریکہ تک دنیا کے طاقتور ملکوں میں حل چل مچی ہوئی ہے بہوچا رہا ہوا ہے برطانیہ اور امریکہ تو مقاعدہ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے ہیں پہلے بھی امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے اور ان کی تمام طرح حمدر دیا جوئیش راوی کے ساتھ ہے دنیا بھر میں جوئیش راوی بڑی تگڑی ہے اور ان دو ممالک میں تو بہت زیادہ تگڑی ہے لیکن دنیا کے دیگر ممالک جو ہے اس پر ابھی صرف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو اسرائیل نے اس صورتحال کے پیش نظر اقوام جو بائیڈن جو ہے وہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں دو بڑے اجلاس کر چکے ہیں نیشنل سکورٹی کانسل کے اور اسرائیل جو ہے اس نے جوابی حملے کے لیے اپنی جنگی کبینہ کو اختیارات دے دی ہیں تو تیاریاں جاری ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کانٹر اٹیک کر سکتا ہے تو اسرائیل کے اس کانٹر اٹیک کے ڈیفنس کے طور پر ایران نے بھی اپنی تیاری کر رکھی ہے ابھی جو ساری صورتحال ہمیں نظر آئی ہے کہ ایران نے جواب دے دی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ایران جو ہے کبھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا اور یہ اب تک کی تاریخ میں یعنی بہت سالوں سے اسرائیل ایک بہت بڑا افریت بن کر ایک مونسٹر بن کر جو کمزور ممالک ہے یا کمزور مسلمان ہے نہتے مسلمان ان کے اوپر غزہ میں ظلم ڈھا رہا ہے اور پچھلے چند باہ میں اسرائیل نے تقریباً چالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید کر دی ہے اور بیس لاک فلسطینیوں کو آپاہج بنا دیا تو اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم کو روکنے کے لیے یا ان کا ہاتھ رکنے کے لیے ایران نے جو ہے وہ اپنے قدم بڑھا دی ہے اب ایران خود رسک پہ ہے کیونکہ ایران کے پاس وہ ائر ڈیفینس موجود نہیں ہے یعنی وہ ائر فورس موجود نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکے ایران کے پاس ایک مضبوط مزائل سسٹم موجود ہے اور ایرانی مزائل جو ہے وہ اسرائیل کے چپے چپے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اسرائیل کے کو تباہ کرنے کے لیے ایران کے پاس طاقت جو ہے وہ موجود ہے اس لیے اسرائیل نے اپنے تمام انٹی مزائل سسٹم اور فرسٹ لیئر سیکنڈ لیئر اور جتنی ان کے پاس دفاعی نظامتہ سب کو لانچ کر دیا ہے ایکٹیویڈ کر دیا ہے اور اپنے بچاؤں کے لیے انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہے تو لیکن اندر سے ان کی حالت جو ہے وہ پتلی ہے اور اس بات کا خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایران اٹیک کرے گا اور ایران نے اٹیک کر کے یہ کہہ دیا کہ جی اب ہمارا حساب برابر جس کے بعد اسرائیل نے بھی تھوڑی سی حمد دکھائی اور اپنے لوگوں کو جو الیٹ جاری کیا ہوا تھا کہ پناہ گہوں میں چلے جاؤ سیرن بجے لوگ جو ہے وہ چھپ گئے اور کہا اب بھائے راجے اب کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ایران نے خود ہی یہ بات کہہ دیا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جو کچھ کیا گیا تھا دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے اوپر اس کا انہوں نے جواب دے کر حساب برابر کر دیا ہے تو ایران کی طرف سے تو سید فائر ہو گیا ہے لیکن کیا اسرائیل آرام سے بیٹھے گا اور یہ جو یو اینو کے اندر جا کر یہ سارے ممالک ایران کے خلاف کسی کاروائی کی یہ قرارداد لے کر آئیں گے چپٹر سیون کے تحت جس کے تحت ماضی میں کئی اہم ممالک کے خلاف کاروائی کی گئی اور اگر اس کی اجازت ملتی ہے اور اقوام صدقیقین اس کو انڈوز بھی کرے گی لیکن اہم معاملہ یہ ہے روس اور چین کا اور روسی صدر جو ہے وہ پہلے ہی اس بات کا اندیہ دے چکے ہیں سگنل دے چکے ہیں وہ کہہ چکے کہ اگر دنیا میں عالمی جنگ چھڑتی ہے تو پھر دو بلوک ہوں گے یعنی روس چین ایران یمن اور شمالی کوریا ایک بلوک ہے اور نیٹو امریکہ اسرائیل اور برطانیہ یہ دوسرا بلوک ہے تو روسی صدر نے یہ سوال کیا تھا سوال پوچھنے والوں سے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوں گے تو یعنی دنیا کو انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ دو اس وقت طاقتیں موجود ہیں جو کہ بلوکس کے طور پر حدر آتی ہے اب دنیا فیصلہ کر لے کہ اس نے کدھر جانا ہے تو روس چین اولیڈی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور شمالی کوریا بھی کھڑا ہے تو اس صورتحال میں اقوامی سزدہ کے اندر ان کا ردعمل بڑا امپورٹن ہوگا تو ایران نے درجنوں ڈرونز اور بلیسٹرک مزائلوں کے ذریعے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے اس میں بینل کوامی خبرسائد ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے کہ تقریباً دو سو ڈرونز جو ہے وہ فائر کیے گے اور بلیسٹرک مزائل مارے گے اور ان بلیسٹرک مزائل میں خیبر مزائل بھی شامل تھا اور میڈی ارپورٹ کے مطابق جو آس پاس کے ممالک ہیں جن میں اردن شام لبنان عراق انہوں نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں لیکن اردن نے کہا کہ انہوں نے اپنی فضائی حدود بند نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی فضائی حدود کھولی رکھی ہے اور اگر ایرانی تیاروں نے یا ایرانی مزائل ان کی ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں وہ مار گرائیں گے لیکن اس کے باوجود ایرانی ان کا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو کروس کر کے بیتل مقدس کے اوپر سے ہوتے ہوئے اسرائیل میں جا کر گرے ہیں تو ایران کے حملے کے بعد پہلی مرتبہ غزہ سے اسرائیلی تیاریں واپس جلے گئے جب سے یہ جنگ چھڑی ہے جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی تیاریں جو ہے وہ غزہ میں موجود نہیں ہے ورنہ ہر وقت جو غزہ کی فضاء ہے اس میں اسرائیلی تیاریں منڈلاتے رہتے ہیں اور مختلف مقامات کو نشانہ بناتے رہتے ہیں جن میں ریفیوجز کیم بھی شامل ہیں تو امریکی صدر نے بھی یعنی اپنی چھوٹیاں منصور کر دی وہ کچھوٹیوں پر گئے ہوئے تھے وائٹ آس پہنچ گئے پھر انہیں پورا اجلاس بلایا قوم اسلامتی کانسل کے مشیروں کا ایرانی حملے کا جائزہ لیا کیا اور انہوں نے دو اجلاس کیے پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اندر ہمارے ہزاروں امریکنز موجود ہیں ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے پوری ان کی مدد کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ایران کبھی کامیاب نہیں ہوگا لیکن جو جنگی ماہرین یا دفاعی تذہیہ نگاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور میڈیا میں اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار پورے مشرق وستہ میں پھیل سکتا ہے حالانکہ یہ جو میڈل لیسٹ ہے سعودی عرب یو اے ای یا قطر یا اس طرح کے جو ممالک ہیں بہرین جو کہ عرب ممالک کہلاتے ہیں وہ اس معاملے میں خود کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں اور اس جنگ پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور عرب اور عجب کی ویسے ہی آپ کو پتہ پرانی ایک ریویلری ہے تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ایران اسرائیل کو نشانہ برا سکتا ہے تو ان کی پرانی دشمنی ہے جن کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا تو ان کو ہمیشہ خدشہ اس حوالے سے رہتا ہے ایران نے دعویٰ کیا کہ وہ تقریبا پچاس فیصد اہداف جو ہے وہ حاصل کرنے میں تو یہ ایران کوئی ایک ڈیڑ بڑھے کے قریب اسرائیل کے اندر یہ تمام ڈرونز جو ہیں وہ گرے ہیں تو یہ تقریبا دو گھنٹے آہ لیتے ہیں ایران سے اگر ان کو لانچ کیا جائے تو اسرائیل پہنچنے تک دو گھنٹے لگتے ہیں ڈرونز کو تو یہ اٹیک جو ہے کئی اس کی جو مناظر سامنے ہے کچھ ہم آپ کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنات پر دکھا نہیں سکتے آہ یوٹیوب الاؤ نہیں کرتا ہے وار یا اس قسم کے جو آہ ویجولز ہوتے ہیں جن کے اندر جنگو جدل ہو یا بلیڈ شیڈ ہو تو وہ آہ ریسٹرٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو آہ تو اس خوالے سے جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں آہ اس میں فوری طور پر یہ تیہ کرنا ممکن نہیں کہ کونسی فوٹیجز بالکل تازہ ہیں آریجنل ہیں فیبریکیٹڈ نہیں ہے آہ لیکن جو ابتدائی اطلاعات ہیں میڈیا سورسز یا جو عرب ٹیلیویجن ہے آل جزیرہ وغیرہ انہوں نے جو رپورٹ کیا اس کے مطابق تو آہ فیلحال اس آہ حملے میں ایک سات سالہ لڑکی جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے آہ یہ پتدائی اطلاعات ہیں جبکہ جو غیر مصندگا اناثنٹیک سوشل میڈیا پس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ نقصان زیادہ ہوا ہے اور آہ کچھ مزائل جو ہیں وہ آہ ڈیفینڈ سسٹم کو بائی پاس کر گئے ہیں اور وہ گرے ہے اسرائیل کے شہر طلبیب میں اور وہاں پہ کافی انہوں نے نقصان کی ہے تو اب دو صورتحال ہے ایک تو ایران کے اس حملے کے جواب میں اسرائیل کیا حملہ کر سکتا ہے تو اس کا جواب جو میرے نزدیک ہے کہ فوری حملہ تو وہ نہیں کرے گا آہ اس سے پہلے وہ تمام اپنے اتحادیوں کو آہ یونیٹی نیشن کو اور تمام جو رائے آمائے اس کو اپنے حق میں ہموار ضرور کرے گا کیونکہ اسرائیل اتنا بزدر ملک ہے کہ وہ اکیلہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ایران نے تو کسی ملک کی حمائے نہیں لی بلکہ یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ جب دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا اور اس میں اتنے لوگ شہید ہو گئے دنیا کے کسی ملک نے آہ جو کہ ریلیٹنڈ ہے آہ اسرائیل سے اس نے اس واقعے کی مضمنی کی امریکہ برطانیہ یورپ آہ اس طرح کے موالک بلکل انہوں نے دمشق میں ایرانی جو سفارت خانہ تھا اس کے اوپر حملے کی مضمنی کی آہ تو ایران تو بظاہر اکیلہ کھڑا نظر آتا ہے آہ لبنان میں لوگ موجود ہیں اور آہ اس واقعے کے بعد ایران میں لبنان میں لوگ سڑکوں پر نکلے ریلیاں نکالی گئیں اور جشر منائے گے تو یہ جو اقوام ہیں یہ ڈرتی نہیں ہے یہ اپنے ریاست کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنے ملک کے کاؤس کے ساتھ کھڑی ہیں تو ایران کے اندر بھی آہ یعنی لوگوں نے جشر منایا اور حق و فتح کے نعرے لگائے اب جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کہا رہا تھا کہ آہ ایران نے حملہ تو کر دیا ہے لیکن جوابی حملے کے حوف سے ایرانی جو ہے وہ آہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں اسرائیل نے یا امریکہ نے حملہ کر دیا تو ان کا کیا بنے گا پاکستان کا بلکل نیبر ایران ہے اور آہ اگر کوئی جوابی اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی آ سکتے ہیں پاکستان اور ایران کا بارڈر ایک ساتھ متصل ہے تو آہ اس کی احتیاط جو ہے وہ دنیا کو بہرحال کرنی پڑے گی کہ دوسرے موالک کی نسبت پاکستان اور چائنہ دونوں ایٹمی موالک ہیں اور وہ اپنی آہ فضائی حدود کی اپنے بارڈر کی وائلیشن تو کسی طرح بھی آہ برداشت نہیں کریں گے لیکن ضروری ہے کہ اس جنگ کو پھیلنے سے آہ روکا جائے پاکستان کے اندر بھی لوگ بڑے خوش ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل جواب نہیں دے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے چوبیس سٹالیس گھنٹے میں اس کا جواب دینے کے قابل ہو جائے اور جواب اس لیے دیں گے کہ یہ اب امریکہ کا معاملہ ہے امریکہ کی ناک کٹ گئی ہے امریکہ نے اسرائیل کو یقین دلایا ہوا تھا کہ ایران جرد نہیں کرے گا امریکہ نے اپنے دو بحری بیڑے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو سمندری علاقہ ہے اس میں چھوڑے ہوئے تھے کل ایران نے ایک پہلے جہاز جو ہے وہ اسرائیل کا وہ یعنی اس کو پکڑا اور اس کے بعد امریکہ نے دھمکی دی کہ یہ جہاز چھوڑ دو تمہاری ایسی کی تیسی لیکن اس کا ایران پر کوئی اثر نہیں اور ایران اس دھمکی کا بلکل کوئی نوٹس نے لیا اور اب بھی امریکہ دھمکیاں دی رہے تھا کہ اگر ایران نے ٹیک کیا تو یہ جو دو بحری بیڑے ہیں ان کے ذریعے ہم اسرائیل کے دفاع کریں گے تو وہ ڈرونز رکنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن کیا ان امریکی بحری بیڑوں سے ایران کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور پھر یہ ایک لانگ ڈسٹنس وار بھی ہے کیونکہ امریکی بحری بیڑے تو سمندر میں کھڑے ہیں اور پھر درمیان میں ایران ایراک شام اردن لبنان یمن یہ سارے ممالک اس کی بلکل ریج میں ہے اور یو اے بھی ان کے بلکل قریب آ جاتا ہے اور سعودی عرب تھوڑا ہٹکے ہیں لیکن سعودی عرب کی بھی یعنی بانڈری جو ہے وہ یا اس پورے ریجن کے اندر اس کے لیے بھی خطرات موجود ہیں قوام ازدہ کے سیکرٹری جنرل وہ بھی اس بات پر شدید یعنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تو مشرق وصہ پورے کا پورا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اور اس میں صدر ٹرم کودے ہیں صدر ٹرم جو آج کل اپنی کمپین چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اگر امریکہ کا صدر ہوتا تو یہ جنگ نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ایران کی جنگ نہ ہوتی ٹرم جو ہے وہ گناہ دی طور پر جنگوں کا مخالف اور سرمایہ کاری اور بزنس فرینڈلی آدمی ہے جب وہ رخصت ہوئے پہلے ٹرم کے بعد تو وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا دوبارہ الیکشن کا محول ہے اور ٹرم جو ہے وہ صدارتی امیدوار کے طور پر بڑا مضبوط ہو کر سامنے آ رہا اور بائیڈن بھی موجود ہے اور بائیڈن کو یہ جنگیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ امریکن عوام بھی اسی محول کے عادی ہیں اور وہاں پہ یہ اس طرح کی جو وار ہے خاص کا جوئش کے اوپر اٹیک ہونا اور بائیڈن کا جوئش کے ساتھ کھڑا ہو جانا جوئش لوبی جو ہے امریکن الیکشن بہت زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہے اور اس کی مدد کے بغیر الیکشن جیتنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے تو بائیڈن کو بڑی سپورٹ مل لے گی حالکہ یہ سپورٹ ٹرم کو بھی حاصل تھی لیکن اس کے معاوجود ٹرم ہار گیا اس کی وجہات جو ہے وہ ٹرم کی اپنی بیوکوفیاتی ورنہ امریکن جو ہے وہ کم از کم دو ٹرمز جو ہے وہ ہر صدر کو دیتے ہیں تو اب بائیڈن کے لیے دوسری ٹرم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ یقینی طور پر ایران کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پورے خطے کے اوپر اب جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈالانے شروع ہو گئے ہیں تو ایک بات تو تیہ ہے کہ ایران کے سملے نے ان تمام ممالک کی غلط فہمی دور کر دیا ہے کہ ایران کے پاس کسی کے اوپر اٹیک کرنے کی کیپیبلیٹی نہیں ہے اور خاص کر ایک ایسے ملک کے اوپر جس کے موں کو خون لگا ہوا اسرائیل جو ہے اس وقت خود کو یہ سملے کے زمینی خدا سمجھے ہوئے ہیں جس طرح وہ غزہ میں قتل عام کرتے پھرتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں پا رہی یا انہیں روکنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہی خاص کر مسلم مالک جو اکٹھے ہو جائے تو اسرائیل کی جرد نہیں ہے اور اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ صرف تین چار ملکوں کو سال لے کر ان کی پشت بناہی کی مدد سے جو ہے وہ اس قدر یعنی فیراؤن بنا ہوا ہے بیسے اگر اسرائیلی میڈیا کی بات مانی جائے کہ نقصان جو ہے وہ اتنا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے اسی پر اختفاء کرنا چاہیے کہ اسرائیل کو کہ ان کی جان جو ہے وہ اس حملے کی نتیجے میں چھوٹ رہی ہے ونہ اس سے ذرا اگر وہ کوشش کریں گے تو پھر باقیدہ انہیں جنگ میں اُلجنا پڑے گا اور یہ جنگ ان کی صرف ایران سے نہیں ہونی لبنان یمن اور شام یہ چاروں طرف سے یہ اٹیکس ہوں گے اور پھر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا نیٹو کھڑا ہوگا تو یہ خطہ جو ہے یہ ایک بار پھر تباہی سے دو چار ہو سکتا ہے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ انسانی جانے جائیں گی یہ خطہ وہ ہے جو تیل کی پیرڈائز ہے آئل پیرڈائز ہے اب اس حملے کے بعد تیل کی قیمتیں یقینی طور پر اوپر جانے والی ہیں اور دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر اور آنے والی ہے ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے اس کو ایک بڑی ضرع پہنچا چکا ہے اب اسرائیل جو ہے جو ابھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹی ہوئی ہے اگلے چوبیس سیٹھالیس گھٹوں میں کوئی اور بڑی خبر بھی اس حوالے سے آپ کو آ سکتی ہے تو آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن ورکلوں کا بہت خیال لکھی ہے